سوٹ پہن لینے کے بعد عمران آئینے کے سامنے لچک لچک کر ٹائی بانتھنے کی کوشش کر رہا تھا پھر وہی چھوٹی بڑی میں کہتا ہوں ٹائیاں ہی غلط آنے لگ گئی ہیں وہ بڑھ بڑھاتا رہا اور پھر ٹائی لا ہو لولا قوت نہیں بانتا یہ کہہ کر اس نے جھٹکا جمارہ دوریشمی ٹائی کی گرہ پھسلتی ہوئی نہ صرف گردن سے جا لگی بلکہ اتنی تنگ ہو گئی کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آنکھیں ابل پڑی اس کے حلق سے گھٹی گھٹی سی آوازیں نکلنے لگی اور وہ پھیپڑوں کا پورا زور صرف کر کے چیخا ارے مرا بچاؤ سلمان ایک نوکر دوڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا پہلے تو وہ کچھ سمجھا ہی نہیں کیونکہ عمران سیدھا کھڑا ہوا دونوں ہاتھوں سے اپنی رانے پیٹ رہا تھا بھرائی ہوئی آواز میں بولا کیا ہوا سرکار عمران بولا سرکار کے بچے مر رہا ہوں نوکر بولا ارے لیکن مگر عمران دانت پیس کر ناستہ ہوا بولا لیکن مگر اگر ابے ڈھیلی کر نوکر نے متحیر ہمیز لہجے میں کہا کیا ڈھیلی کروں عمران بولا اپنے باوہ کے کفن کی دوری چلدی کر ارے مرا نوکر بھی جنجلا گیا تو ٹھیک ہے بتاتے کیوں نہیں عمران نے کہا اچھا بھے تو میں غلط کہہ رہا ہوں یعنی میں عمران ایم ایس سی پی ایچ ڈی کیا غلط بتا رہا ہوں ابے کمبخت اسے اردو میں استیارہ اور انگریزی میں میٹفر کہتے ہیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو باقاعدہ بحث کر مرنے سے پہلے یہی سی نوکر نے غور سے دیکھا تو اس کی ٹائی پر نظر پڑی جس کی گراہ گردن میں بری طرح سے فسی ہوئی تھی اور رگیں ابری ہوئی سی معلوم ہو رہی تھی اور یہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی دن میں کئی بار اسے اس قسم کی ہماکتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس نے عمران کے گلے سے ٹائی کھولی عمران گرچ کر بولا اگر میں غلط کہہ رہا تھا تو یہ بات تیری سمجھ میں کیسے آئی نوکر بولا غلطی ہو گئی صاحب عمران نے کہا پھر وہی کہتا ہوں کس سے ہوئی غلطی نوکر نے کہا مجھ سے عمران ایک سوفے میں گر کر اسے گھورتا ہوا بولا ثابت کرو کہ تم سے غلطی ہوئی نوکر سر کھجانے لگا عمران نے ڈانٹ کر پوچھا جوئے ہیں کیا تمہارے سر میں نوکر بولا نہیں تو عمران نے کہا تو پھر کیوں کھجا رہے ہو بولا یوں ہی عمران بولا جاہل گھوار خامخہ بے تکی حرکت گھر کے اپنی انرجی برباد کرتے ہو نوکر خاموش رہا عمران نے پوچھا یوں کی سائیکالوجی پڑی ہے تم نے نوکر نے نفی میں سر ہلا دیا عمران نے پوچھا یوں کے حجے جانتے ہو نوکر اکتا کر بولا نہیں صاحب عمران بولا اچھا یاد کر لو جے یو این جی یوں گ بہت سے جاہل اسے جنگ پڑتے ہیں اور کچھ جنگ جنہیں قابلیت کا حیضہ ہو جاتا ہے وہ یوں گ پڑھنے اور لکھنے لگ جاتے ہیں فرانسیسی میں جے یہ کی آواز دیتا ہے مگر یوں گ فرانسیسی نہیں تھا نوکر نے پوچھا شام کو مرخ کھائیے گا یا تیتر عمران جھلا کر بولا آدھا تیتر آدھا بٹیر ہاں تو میں ابھی کیا کہہ رہا تھا وہ خاموش ہو کر سوچنے لگا نوکر نے سنجیدگی سے کہا آپ کہہ رہے تھے کہ مسالہ اتنا بھونہ جائے کہ سرخ ہو جائے عمران بولا ہاں اور ہمیشہ نرم آنچ پر بھونو کفگیر کو اس طرح دیکچی میں نہ ہلاو کہ کھنک پیدا ہو اور پڑھوسیوں کی رال ٹپکنے لگے ویسے کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ میں کہاں جانے کی تیاری کر رہا تھا نوکر کچھ سوچتا ہوا بولا آپ میرے لیے ایک شلوار کمیز کا کپڑا خریدنے جا رہے تھے بیس ہزار کا لٹھا اور کمیز کے لیے بوس کی عمران نے کہا گڈ تم بہت قابل اور نمک حلال نوکر ہو اگر تم مجھے یاد نہ دلاتے تو میں سب کچھ بھول جاتا نوکر نے بڑے پیار سے کہا میں ٹائی باندھوں سرکار عمران نے کہا باندھو نوکر ٹائی باندھتے ہوئے بڑھ بڑھاتا جا رہا تھا بیس ہزار کا لٹھا اور کمیز کے لیے بوس کی کہ یہ تو لکھ دوں عمران نے کہا بہت زیادہ اچھا رہے گا ٹائی باندھ چکنے کے بعد نوکر نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر پینسل سے گھسیٹ کر اس کی طرف بڑھا دیا عمران اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے سنجیدگی سے بولا یوں نہیں اسے یہاں پن کر دو نوکر نے ایک پن کی مدد سے اس کے سینے پر لگا دیا عمران نے کہا اب بھی یاد رہے گا اور کمرے سے نکل گیا رہداری تیہ کر کے وہ ٹرائنگ روم میں پہنچا یہاں تین لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی ان میں سے ایک بولی واہ عمران بھائی خوب انتظار کروایا کپڑے پہننے میں اتنی دیر عمران نے کہا اوہ تو کیا آپ لوگ میرا انتظار کر رہی تھی بولی کیوں کیا آپ نے ایک گھنٹہ قبل پکچر دیکھنے کا وعدہ نہیں کیا تھا عمران اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے بولا پکچر چلنے کا مجھے تو یاد نہیں میں تو سلمان کے لیے وہ لڑکی قریب آ کر آگے کی طرف جھکتی ہوئی بولی یہ کیا ہے بیس ہزار کا لٹھا اور بوس کی یہ کیا ہے اس کا مطلب پھر وہ بے تہاشا ہسنے لگی عمران کی بہن سریعہ نے بھی اٹھ کر دیکھا لیکن تیسری بیٹھی رہی وہ شاید سریعہ کی کوئی نئی سہیلی تھی سریعہ نے کہا یہ کیا ہے عمران بولا سلمان کے لیے شلوار قمیز کا کپڑا لینے جا رہا ہوں وہ بگڑ کر بولی لیکن ہم سے کیوں وعدہ کیا تھا عمران گردن چھٹک کر بولا بڑی مصیبت ہے تمہیں سچا سمجھو یا سلمان کو سریعہ نے کہا اسی کمینے کو سچا سمجھئے میں کون ہوتی ہوں پھر اپنی سہیلیوں کی طرف مڑ کر بولی چلو اکیلے ہی چلتے ہیں آپ ساتھ گئے بھی تو شرمندگی ہی ہوگی کر بیٹھیں گے کوئی ہماقت عمران رونی صورت بنا کر درد بھری آواز میں بولا ذرا دیکھیں آپ لوگ یہ میری چھوٹی بہن ہے مجھے احمق سمجھتی ہے سریعہ میں بہت جلد مر جاؤں گا کسی وقت جب بھی ٹائی غلط بند گئی اور بیچارے سلمان کو کچھ نہ کہو وہ میرا محسن ہے اس نے ابھی ابھی میری جان بچائی ہے سریعہ نے پوچھا کیا ہوا تھا سریعہ کی سہیلی جمیلہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا کیا ہوا تھا عمران انتہائی سنجید کی سے بولا ٹائی غلط بن گئی تھی جمیلہ ہسنے لگی لیکن سریعہ جلی کٹی بیٹھی رہی اس کی نئی سہیلی متحیرانہ انداز میں اس سنجیدہ احمق کو گھور رہی تھی عمران نے کہا تم کہتی ہو تو میں پکچر چلنے کو تیار ہوں لیکن واپسی پر مجھے یاد دلانا کہ میرے سینے پر ایک کاغذ پن کیا ہوا ہے جمیلہ نے پوچھا تو کیا یہ اسی طرح لگا رہے گا عمران نے کہا اور کیا سریعہ نے کہا میں تو ہرگز نہ جاؤں گی جمیلہ نے کہا نہیں عمران بھائی کے بغیر مازہ نہیں آئے گا عمران خوش ہو کر بولا جیو میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں سریعہ سے بدل لوں کاش تم میری بہن ہوتی یہ نکچڑی سریعہ مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی سریعہ بگڑ کر بولی آپ خود نکچڑے آپ مجھے کب اچھا لگتے ہیں عمران بولا دیکھ رہی ہو یہ میری چھوٹی بہن ہے جمیلہ سنجید کی سے بولی میں بتاؤں آپ یہ کاغذ نکال کر جیب میں رکھ لیجئے میں یاد دلا دوں گی عمران نے کہا اور اگر بھول گئیں تو ویسے تو کوئی رہگیر ہی اسے دیکھ کر مجھے یاد دلا دے گا جمیلہ نے کہا میں وعدہ کرتی عمران نے کاغذ نکال کر جیب میں رکھ لیا سریعہ کچھ کھچی کھچی سی نظر آ رہی تھی وہ جیسے ہی باہر نکلے ایک موٹر سائیکل پورٹیکوں میں آ کر رکھی جس پر ایک باوقار اور بھاری بھرکم آدمی بیٹھا ہوا تھا عمران دونوں ہاتھ بڑھا کر چیخا ہیلو سوپر فیاز موٹر سائیکل سوار بولا ہیلو عمران مائی لیڈ تم کہاں جا رہے ہو پھر لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا وہ ماف کیجے گا لیکن یہ کام ضروری ہے عمران جلدی کرو عمران اچھل کر کیریئر پر بیٹھ گیا اور موٹر سائیکل فراتے بھرتی ہوئی پھاٹک سے گزر گئی سریعہ اپنا نچلا ہونٹ چبا کر بولی دیکھا تم نے جمیلہ نے پوچھا یہ کون تھا سریعہ بولی محکمہ سراغ رسانی کا سپرنٹینڈنٹ فیاز مگر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آسکی کہ اسے بھائی جان جیسے خبتی آدمی سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے یہ اکثر انہیں ساتھ لے جایا کرتا ہے جمیلہ نے کہا عمران بھائی دلچسپ آدمی ہے بھئی کم از کم مجھے تو ان کی موجودگی میں بہت لطف آتا ہے سریعہ مو بگاڑ کر بولی ایک پاگل دوسرے پاگل کو اقل مند ہی سمجھتا ہے سریعہ کی نئی سہلی نے کہا مگر مجھے تو پاگل نہیں معلوم ہوتے اور اس نے قریب قریب ٹھیک ہی بات کہی تھی عمران صورت سے خبتی نہیں معلوم ہوتا تھا خاصہ خوش روح اور دلکش نوجوان تھا عمر ستائیس کے لگ بھگ رہی ہوگی خوش سلیکہ اور صفائی پسند تھا تندرستی اچھی اور جسم ورزشی تھا مقامی یونیورسٹی سے ایم ایس سی کی ڈگری لے کر انگلینڈ چلا گیا تھا اور وہاں سے سائنس میں ڈاکٹرٹ لے کر واپس آیا تھا اور اس کا باپ رحمان محکمہ سراغرسانی میں ڈائریکٹر جنرل تھا انگلینڈ سے واپسی پر اس کے باپ نے کوشش کی تھی کہ اسے کوئی اچھا سا عہدہ دلا دے لیکن عمران نے پروانہ کی کبھی وہ کہتا کہ میں سائنسی آلات کی تجارت کروں گا کبھی کہتا کہ اپنا ذاتی انسٹیٹیوٹ قائم کر کے سائنس کی خدمت کروں گا بارحال کبھی کچھ اور کبھی کچھ گھر بھر اس سے نالا تھا اور انگلینڈ سے واپسی کے بعد تو اچھا خاصہ احمق ہو گیا تھا اتنا احمق کہ گھر کے نوکر تک اسے اللو بنایا کرتے تھے اسے اچھی طرح لوٹتے اس کی جیب سے دس دس روپے کے نوٹ غائب کر دیتے اور اسے پتا تک نہ چلتا باپ تو اس کی صورت تک دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا صرف ماں ایسی تھی جس کی بدولت وہ اس کوٹھی میں مقیم تھا ورنہ کبھی کا نکال دیا گیا ہوتا اکلوتا لڑکا ہونے کے باوجود بھی رحمان صاحب اس سے آجز آ گئے تھے سوریہ بولی پاگل وہ اسی وقت نہیں معلوم ہوتے جب خاموش ہوتے ہیں دو چار گھنٹے بھی اگر ان حضرت کے ساتھ رہنا پڑ جائے تو پتا چلے جمیلہ نے مسکرا کر کہا کیا کاٹنے دوڑتے ہیں سوریہ مو سکوڑ کر بولی اگر ان میں اس طرح دلچسپی لیتی رہی تو کسی دن معلوم ہو جائے گا کیپٹن فیاز کی موٹر سائیکل فراتے بھر رہی تھی اور امران کیریئر پر بیٹھا بڑھ بڑھاتا جا رہا تھا شلوار کا لٹھا بوسکی کی کمیز شلوار کا بوسکا لٹھی لٹھی کیا اللہ حول والا قوت بھول گیا یار رکو 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 شاید فیاز نے موٹر سائیکل روک دی امران بولا بھول گیا فیاز نے پوچھا کیا بھول گئے امران نے کہا کچھ غلطی ہو گئی ہے فیاز جنجلا کر بولا کیا غلطی ہو گئی یار رکو 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 مجھے تو الْلو نہ بنایا کرو امران کیریئر سے اترتا ہوا بولا شاید میں غلط بیٹھا ہوا تھا فیاز نے گردن جھٹک کر کہا جلدی ہے یار امران اس کی پیٹ سے پیٹ ملائے ہوئے دوسری طرف مو کر کے بیٹھ گیا فیاز نے حیرت سے کہا یہ کیا بولا بس چلو ٹھیک ہے فیاض اکتا کر بولا خدا کی قسم تنگ کر ڈالتے ہوتوں عمران بھی جنجلاتے ہوئے بولا کون سی مسئبت آگئی فیاض نے کہا مجھے بھی تماشا بناو گے سیدھے بیٹھو عمران نے کہا تو کیا میں سر کے بل بیٹھا ہوا ہوں فیاض خوش آمدانہ لہجے میں بولا لوگ ہنسیں گے ہم پر مان جاؤ پیارے عمران نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے فیاض بولا مو کے بل گرو گے سڑک پر عمران نے درویشانہ انداز میں کہا اگر تقدیر میں یہی ہے تو بندہ بے بس اور ناچار فیاض نے دانت پیس کر موٹر سائیکل سٹارٹ کر دی خدا سمجھے تم سے اس کا مو مغرب کی طرف تھا اور عمران کا مشرق کی طرف اور عمران اس طرح آگے کی طرف جھکا ہوا تھا جیسے وہ خود ہی موٹر سائیکل ڈرائیو کر رہا ہو راہگیر انہیں دیکھ دیکھ کر ہنس رہے تھے عمران چہہ کر بولا شلوار کا لٹھا اور کمیس کی بوسکی دیکھا یاد آگیا نا میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے فیاض نے جنجلا کر کہا عمران تم مجھے احمق کیوں سمجھتے ہو کم از کم میرے سامنے تو اس خبتی پن سے باز آ جائے کرو عمران برا مان کر بولا تم خود ہوگے خبتی فیاض بولا آخر اس ڈھونگ سے فائدہ عمران نے کہا ڈھونگ؟ ارے کمال کر دیا افو اس لفظ ڈھونگ پر مجھے وہ بات یاد آئے جسے اب سے ایک سال پہلے یاد آنا چاہیے تھا فیاض کچھ نہ بولا موٹر سائیکل ہوا سے باتیں کرتی رہی عمران تھوڑی تیر بعد بولا ہائیں یہ موٹر سائیکل پیچھے کیوں بھاگ رہی ہے؟ ارے اس کا ہینڈل کیا ہوا؟ پھر اس نے بے تہاشا چیخنا شروع کر دیا ہٹو بچو میں پیچھے کی طرف نہیں دیکھ سکتا فیاض نے موٹر سائیکل روک دی اور جھیمپے ہوئے انداز میں راہگیروں کی طرف دیکھنے لگا عمران اتراتا ہوا بڑھ بڑھ آیا شکر ہے خدا کا خود بخود رک گئی پھر جلدی سے بولا لا ہولہ والا قوت اس کا ہینڈل پیچھے ہے اب موٹر سائیکلیں بھی الٹی بننے لگ گئی فیاض نے بے بسی سے کہا کیا مطلب ہے تمہارا کیوں تنگ کر رہے ہو؟ عمران نے کہا تنگ تم کر رہے ہو یا میں الٹی موٹر سائیکل لیے پھر رہے ہو؟ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو فیاض اسے کھینچتا ہوا بولا چلو بیٹھو موٹر سائیکل پھر چل پڑی عمران بڑھ بڑھ آیا اب تو ٹھیک چل رہی ہے موٹر سائیکل شہر سے نکل کر ویرانے کی طرف جا رہی تھی اور عمران نے ابھی تک فیاض سے یہ پوچھنے کی زہمت گوارہ نہیں کی تھی کہ وہ اسے کہاں لے جا رہا ہے فیاض بولا آج مجھے پھر تمہاری مدد کی ضرورت محسوس ہوئی ہے عمران نے کہا لیکن میں آج کل بالکل مفلس ہوں فیاض نے کہا اچھا تو کیا میں تم سے ادھار مانگنے جا رہا تھا عمران نے کہا پتہ نہیں میں یہی سمجھ رہا تھا ارے باپ رے باپ بھول گیا لٹھ مار کا پجاما اور کمیز لاحول والا قوت بوس کا فیاض چنچلا کر بولا پلیز شٹ اپ عمران کیپٹن فیاض نے تھنڈی سانس لے کر پھر اسے مخاطب کیا عمران وہ بولا ہاں فیاض نے کہا تم آخر دوسروں کو بے وقوف کیوں سمجھتے ہو عمران نے کہا کیوں کہ ہاں ارے باپ یہ جھٹکے یار ذرا چکڑی زمین پر چلاو فیاض نے کہا میں کہتا ہوں کہ اب یہ ساری حماقتیں ختم کر کے کوئی ڈھنگ کا کام کرو عمران بولا ڈھنگ لو یار اس ڈھنگ پر بھی کوئی بات یاد آنے کی کوشش کر رہی ہے فیاض جلا کر بولا جاننا میں جاؤ عمران نے بڑی سعادت مندی سے گردن ہلائی اچھا موٹر سائیکل ایک کافی طویل و عریض امارت کے سامنے رک گئی جس کے پھاٹک پر تین چار باوردی کونسٹیبل نظر آ رہے تھے فیاض نے کہا اب اترو بھی عمران اترتا ہوا بولا میں سمجھا شاید اب تم مجھے ہینڈل پر بٹھاؤ گے وہ اس وقت ایک دہی علاقے میں کھڑے ہوئے تھے جو شہر سے زیادہ دور نہ تھا یہاں بس یہی ایک امارت اتنی بڑی تھی ورنہ یہ بستی معمولی قسم کے کچھے پکے مکانوں پر مشتمل تھی اس امارت کی بناورد طرز قدیم سے تعلق رکھتی تھی چاروں طرف سرخ رنگ کی اینٹوں کی کافی بلند دیواریں تھی اور سامنے ایک بہت بڑا پھاٹک تھا جو غالباً صدر دروازے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہوگا کیپٹن فیاض عمران کا ہاتھ پکڑے ہوئے امارت میں داخل ہو گیا اب بھی عمران نے اس سے یہ نہ پوچھا کہ وہ اسے کہاں اور کس مقصد کے تحت لائیا ہے دونوں ایک طویل دالان سے گزرتے ہوئے ایک کمرے میں آئے اچانک عمران نے اپنی آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ لئے اور مو پھیر کر کھڑا ہو گیا اس نے ایک لاش دیکھی تھی جو فرش پر آنتھی پڑی ہوئی تھی اور اس کے گرد خون پھیلا ہوا تھا وہ کپکپاتی آواز میں بڑھ بڑھا رہا تھا خدا اس کے مطالقین کو جوار رحمت میں جگہ دے اور اسے صبر کی توفیق عطا فرمائے فیاض نے جنچلا کر کہا میں تمہیں دعا خیر کرنے کے لئے نہیں لایا عمران نے کہا تجہیز و تکفین کے لئے چندہ وہاں بھی مانگ سکتے تھے آخر اتنی دور گھسیٹ کر کیوں لائے فیاض نے کہا یار عمران خدا کے لئے بور نہ کرو میں تمہیں اپنا ایک بہترین دوست سمجھتا ہوں عمران بولا میں بھی یہی سمجھتا ہوں مگر پیارے پانچ روپے سے زیادہ نہیں دے سکوں گا ابھی لٹھی کا بوسکہ خریدنا ہے کیا لٹھی آلے یار پھر بھول گیا کیا مسئبت ہے فیاض چند لمحے کھڑا اسے گھورتا رہا پھر بولا یہ امارت پچھلے پانچ برسوں سے بند رہی ہے کیا ایسی حالت میں یہاں ایک لاش کی موجودگی حیرت انگیز نہیں ہے عمران سر ہلا کر بولا بلکل نہیں اگر یہ لاش کسی امرود کے درخت پر پائی جاتی تو میں اسے اجوبہ تسلیم کر لیتا فیاض بولا یار تھوڑی دیر کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ عمران نے تھنڈی سانس لے کر کہا میں شروع ہی سے رنجیدہ ہوں فیاض پھر جنجلایا رنجیدہ نہیں سنجیدہ عمران خاموشی سے لاش کی طرف بڑھ گیا وہ آہستہ سے بڑھ بڑھ آیا تین زخم فیاض اسے موڑ میں آتے دیکھ کر کچھ مسرور سا نظر آنے لگا فیاض نے اسے مخاطب کیا پہلے پوری بات سن لو عمران جھپتا ہوا بولا ٹھہرو وہ تھوڑی دیر زخموں کو گھورتا رہا پھر سر اٹھا کر بولا پوری بات سنانے سے پہلے یہ بتاؤ کہ اس لاش کے متعلق تم کیا بتا سکتے ہو فیاض نے کہا آج بارہ بجے دن کو یہ دیکھی گئی ہے عمران ناک سکیڑ کر بولا ہم میں زیادہ اقل مندانہ جواب نہیں چاہتا وہ بولا میں یہ جانتا ہوں کہ کسی نے اس پر تین وار کیے ہیں عمران اسے سوالیا نظروں سے دیکھ رہا تھا اور کچھ فیاض بولا اور کیا عمران نے کہا مگر شیخ چلی دوئم یعنی عمران علی ایم سی پی اچ ڈی کا خیال کچھ اور ہے فیاض نے پوچھا وہ کیا ہے عمران نے کہا سن کر مجھے اللو سہی احمق بٹا دو سمجھنے لگو گے فیاض نے کہا رہے یار کچھ بتاؤ بھی تو سہی عمران نے کہا اچھا سنو قاتل نے پہلا وار کیا پھر پہلے زخم سے پانچ پانچ انچ کا فاصلہ ناپ کر دوسرا اور تیسرا وار کیا اور اس بات کا خاص خیال رکھا کہ زخم بلکل سیدھ میں رہے نہ ایک سوٹ ادھر نہ ایک سوٹ ادھر فیاض بڑھ بڑھ آیا کیا بکتے ہو عمران نے کہا ناپ کر دیکھ لو میری جان اگر غلط نکلے تو میرا قلم سر کر دینا آہ وہ شاید میں غلط بول گیا میرے قلم پر سر اکھ دینا عمران نے کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا اس نے ایک طرف پڑھا ہوا ایک تنکہ اٹھایا اور پھر چھک کر زخموں کا درمیانی فاصلہ ناپنے لگا فیاض اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا عمران اسے تنکہ پکڑاتا ہوا بولا یہ لو اگر یہ تنکہ پانچ انچ کنہ نکلے تو کسی کی داڑی تلاش کرنا فیاض کچھ سوچتا ہوا بولا مگر اس کا مطلب وہ بولا اس کا مطلب یہ ہے کہ قاتل اور مقتول دراصل عاشق اور معشوق تھے فیاض نے کہا عمران پیارے ذرا سنجیدگی سے عمران نے کہا یہ تنکہ بتاتا ہے کہ یہی بات ہے اور اردو کے پرانے شورا کبھی یہی خیال ہے کسی کا بھی دیوان اٹھا کر دیکھ لو دو چار شیر اس قسم کے ضرور مل جائیں گے جن سے میرے خیال کی تائید ہو جائے گی فیاض بگڑ گیا بکواس مت کرو اگر میری مدد نہیں کرنا چاہتے تو صاف صاف کہتو عمران نے کہا فاصلہ تم نے ناپ لیا اب تم بھی بتاؤ کہ کیا بات ہو سکتی ہے فیاض کچھ نہ بولا عمران پھر بولا ذرا سوچو تو ایک عاشق ہی اردو شاعری کے مطابق اپنے محبوب کو اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ وہ جس طرح چاہے اسے قتل کرے قیمہ بنا کر رکھ دے یا ناپ ناپ کر سلیقے سے زخم لگائے یہ زخم بدحواسی کا نتیجہ بھی نہیں لاش کی حالت بھی یہ نہیں بتاتی کہ مرنے سے پہلے مقتول کو کسی قسم کی جدوجہد کرنی پڑی ہو بس ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے چپ چاپ لیٹ کر اس نے کہا جو مزاج یار میں آئے فیاض نے پوچھا پرانی شاعری اور حقیقت میں کیا لگاؤ ہے عمران پرخیال انداز میں سر ہلا کر بولا پتہ نہیں ویسے اب تم پوری غزل سنا سکتے ہو مقتہ میں ارز کر دوں گا فیاض تھوڑی دیر خاموش رہا پھر بولا یہ عمارت تقریباً پانچ سال سے خالی ہے ویسے ہر جمعیرات کو صرف چند گھنٹوں کے لیے اسے کھولا جاتا ہے عمران نے پوچھا کیوں بولا یہاں دراصل ایک قبر ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ کسی شہید کی ہے چنانچہ ہر جمعیرات کو ایک شخص اسے کھول کر قبر کی جاروب کشی کرتا ہے عمران نے پوچھا چڑھاوے وغیرہ چڑھتے ہوں گے فیاض بولا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جن لوگوں کا یہ مکان ہے وہ شہر میں رہتے ہیں اور ان سے میرے قریبی تعلقات ہیں انہوں نے ایک آدمی اسی لیے رکھ چھوڑا ہے کہ وہ ہر جمعیرات کو قبر کی دیکھ بھال کر لیا کرے یہاں مات قدیم کی بھیڑ نہیں ہوتی بارحال آج دوپہر کو جب وہ یہاں آیا تو اس نے یہ لاش دیکھی عمران نے پوچھا تالہ بند تھا وہ بولا ہاں اور وہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ کنجی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کھوئی اور پھر یہاں اس قسم کے نشانات نہیں مل سکے جن کی بنا پر کہا جا سکتا کہ کوئی دیوار پھلانگ کر اندر آیا ہو عمران نے سنجیدگی سے کہا تو پھر یہ لاش آسمان سے ٹپ کی ہوگی بہتر تو یہ ہے کہ تم اسی شہید کی مدد طلب کرو جس کی قبر ہے فیاض بولا پھر بہکنے لگے عمران نے کہا اس عمارت کے مالک کون ہیں اور کیسے ہیں فیاض بولا وہی میرے پڑوس والے جد صاحب عمران اپنے سینے پر ہاتھ مار کر ہونٹ چاٹنے لگا ہائے وہی جد صاحب فیاض بولا ہاں وہی یار سنجیدگی سے خدا کے لیے عمران مایوسانہ لہجے میں بولا تب میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا کیوں تم میری مدد نہیں کر سکتے عمران نے کہا اس لیے کہ تم نے میری مدد نہیں کی فیاض نے حیرت سے کہا میں نے میں نہیں سمجھا عمران بولا خود غرض ہونا بھلا تم میرے کام کیوں آنے لگے فیاض نے کہا رہے بتاؤ تو میں واقعی نہیں سمجھا عمران بولا کب سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے پڑوسی جد صاحب کی لڑکی سے میری شادی کروا دو فیاض نے کہا بکو مت ہر وقت بے تو کی باتیں عمران نے کہا میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں فیاض بولا اگر سنجیدگی سے کہہ رہے ہو تو شاید تم اندھے ہو عمران نے پوچھا کیوں فیاض بولا اس لڑکی کی ایک آنکھ نہیں ہے عمران نے کہا اسی لیے تو میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ مجھ ہی اور میرے کتوں کو ایک نظر سے دیکھے گی فیاض نے کہا یار خدا کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ عمران نے کہا پہلے تم وعدہ کرو فیاض نے کہا اچھا بابا میں ان سے کہوں گا عمران نے کہا بہت بہت شکریہ مجھے سچ مچ اس لڑکی سے کچھ ہو گیا ہے کیا کہتے ہیں اسے یار وہ لو یار بھول گیا حالانکہ کچھ دیر پہلے اسی کا تذکرہ کیا تھا فیاض نے کہا چلو چھوڑو کام کی بات کرو عمران نے کہا نہیں یار اسے یاد آنے ہی دو ورنہ مجھ پر ہسٹیریا کا دورہ پڑ جائے گا فیاض مو بنا کر بولا عشق عمران نے اس کی پیٹھ ٹھونکتے ہوئے کہا جیو شاباش خدا تمہاری مادہ کو سلامت رکھے اچھا اب یہ بتاؤ کہ لاش کی شناخت ہو گئی یا نہیں وہ بولا نہیں نہ تو وہ اس علاقے کا باشندہ ہے اور نہ جد صاحب کے خاندان والے اس سے واقف ہیں عمران نے کہا یعنی کسی نے اسے پہچانا نہیں نہیں عمران نے کہا اس کے پاس کوئی ایسی چیز ملی یا نہیں جس سے اس کی شخصیت پر روشنی پڑ سکے فیاض ایک میز کی طرف بڑھتا ہوا بولا کوئی نہیں مگر ٹھہرو واپسی پر اس کے ہاتھ میں چمڑے کا تھیلا تھا فیاض نے کہا یہ تھیلا ہمیں لاش کے قریب پڑا ہوا ملا ہے عمران تھیلا اس کے ہاتھ سے لے کر اندر کی چیزوں کا جائزہ لینے لگا اس نے کہا کسی بڑی کے آزار ہیں اگر یہ مقتول ہی کہیں تو ویسے اس شخص کی ظاہری حالت اچھی نہیں لیکن پھر بھی یہ بڑی معلوم نہیں ہوتا فیاض نے پوچھا کیوں عمران نے کہا اس لیے کہ اس کے ہاتھ بڑے ملائم ہیں اور ہتھیلیوں میں کھردرہ پن نہیں ہے یہ ہاتھ تو کسی مصور یا رنگ ساس کے ہی ہو سکتے ہیں فیاض نے کہا ابھی تک تم نے کوئی کام کی بات نہیں بتائی عمران ہسکر بولا ایک احمق آدمی سے اس سے زیادہ کی توقع رکھنا عقل مندی نہیں فیاض نے کہا اس کے زخموں نے مجھے الجن میں ڈال دیا ہے عمران بولا اگر تم نے میرے زخموں پر مرہم رکھا تو میں ان کے زخموں کو بھی دیکھ لوں گا وہ بولا کیا مطلب عمران نے کہا جت صاحب کی لڑکی عمران اس طرح بولا جیسے اسے کچھ یاد آگیا ہو اس مکان کی ایک کنجی جت صاحب کے پاس ضرور رہتی ہوگی فیاض بولا ہاں ان کے پاس بھی ہے وہ بولا ہے یا تھی فیاض نے کہا یہ تو میں نے نہیں پوچھا عمران نے کہا خیر پھر پوچھ لینا اب لاش کو اٹھواؤ پوست مارٹم کے سلسلے میں زخموں کی کارروائی کا خاص خیال رکھا جائے گا فیاض نے پوچھا وہ کیوں بولا اگر زخموں کی گہرائی بھی ایک دوسرے کے برابر ہوئی تو سمجھ لینا کہ یہ شہید مرد صاحب کی حرکت ہے فیاض نے کہا کیوں بکواس کر رہے ہوں عمران نے کہا جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرنے کا ارادہ ہو تو علی عمران ایم ایسی پی اچ ڈی کی خدمات حاصل کرنا ورنہ کوئی کیا نہیں ذرا بتاؤ تو وہ کون سا لفظ میں بھول رہا ہوں فیاض برا سا مو بنا کر بولا ضرورت عمران نے کہا واہ جیت رہو ورنہ کوئی ضرورت نہیں عمران نے کہا اور یہ کہ میں پوری عمارت دیکھنا چاہتا ہوں پوری عمارت کا چکر لگا لینے کے بعد وہ پھر اسی کمرے میں لوٹ آئے عمران نے کہا ہاں بھئی جد صاحب سے ذرا یہ بھی پوچھ لینا کہ انہوں نے صرف اسی کمرے کی حییت بدلنے کی کوشش کیوں کر ڈالی ہے جبکہ پوری عمارت اسی پرانے ڈھنگ پر رہنے دی گئی ہے کہیں بھی دیوار پر پلاسٹر نہیں دکھائی دیا لیکن یہاں ہے فیاض بولا پوچھ لوں گا عمران نے کہا اور کنجی کے متعلق بھی پوچھ لینا اور اگر وہ محبوبہ یک چشم مل جائے تو اسے کہنا کہ تیرے نیم کش کو کوئی میرے دل سے پوچھے شاید غالب کی محبوبہ بھی ایک ہی آنکھ رکھتی تھی کیونکہ تیرے نیم کش اکلوتی ہی آنکھ کا ہو سکتا ہے فیاض نے کہا تو اس وقت اور کچھ نہیں بتاؤ گے عمران بولا یار بڑے احسان فروش ہو فروش مطلب فروش میں پھر بھول گیا کچھ فراموش ہاں جی ہو ہاں تو بڑے احسان فراموش ہو اتنی دیر سے بھگواس کر رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ کچھ بتایا نہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دبا کر all notifications on کر لیجئے